موسیقی امنار خان صاحب کی آزم خان کے ساتھ جو گفتو وہ جو آرڈیو لیک ہوئی وہ اب تک کیوں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر میکسیمم لوگ اسے سن چکے ہیں لہذا اسے دوبارہ سنانا میرا خیال ہے وقت کا زیاہ ہوگا لیکن اس آرڈیو کا بیک گرونڈ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ اس پہ تفسرہ بہت اہم ہے تو ہم آج کے وی لاکھ میں اس پہ تفسرہ کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ بیسیکلی ہوا کیوں اور کیسے ہوا آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو پیچھے لے جائیں آپ مارش کے مہینے میں چلے جائیں جب ادم اعتماد کی تحریک یہاں پہ پیش ہو رہی تھی تو اس دوران گورنمنٹ بہت کمزور تھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بہت کمزور تھی اور صاف یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب شاید پاکستان تحریک انصاف ریوائب نہ کر سکے کیونکہ جب یہ لوگ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو عوام ان کا استقبال کو بہت اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو ایک پی ٹی آئی کے لیے ایک خوف زدہ قسم کی صورتحال تھی اس وقت لیکن پھر اچانک ایک مراصلہ عمران خان صاحب نے لہرایا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر جان پڑتی چلی گئے اور اب پی ٹی آئی اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب دو تہائی ایک سریعت کے ساتھ کامیاب ہو کہ دوبارہ ایوان اقتدار میں آ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنا نیریٹیم نہ صرف بیچا بلکہ عوام کو قائل بھی کر لیا کہ یہ باہر سے گورنمنٹ بنائی گی تھی باہر سے گورنمنٹ گرائی گی تھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور ان کا اپنی مقصد ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں جن لوگوں نے اس گورنمنٹ کو سپورٹ کیا وہ پاکستان کے ایک ہمدرد نہیں ہیں وہ پاکستان کے بلکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے غدار ہیں اور وہ سائسی بھی ہیں تو یہ عمران خان صاحب کا بیانیاں تھا جو انہوں نے بیچا اور بڑی اچھی طرح بیچا اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب جو آڈیو آئی تو اسے یہ چیز کلیر ہو گئی کہ عمران خان صاحب نے مراسلے کو استعمال کیا یہ مراسلے کا مقصد وہ نہیں تھا جو عمران خان صاحب نے عوام کے سامنے پیش کیا اور اس سے انہوں نے اپنا سیاسی میدان ون کر لیا انہوں نے لوگوں کے امدردی حاصل کر لے اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے بڑی حیران کون ہے کہ جو پرنسٹیپل سیکٹری ٹو پرائم ایسٹر ہیں اور پرائم ایسٹر صاحب جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی چیز آگئی ہمارے ہاتھ میں اور ہم اسے بڑا اچھے طریقے سے کھیل سکتے ہیں پھر وہ پرنسٹیپل سیکٹری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک میٹنگ کال کرتے ہیں جس میں ہم خارجہ سیکٹری کو بلوائیں گے اور وہ بولیں گے سائفر کے بارے میں اور میں اس کے منٹس بنا لوں گا کیونکہ منٹس بنانا تو میرے اقتیار میں ہیں اور پھر ان منٹس کو بنا کے ہم اس کو سٹیٹ کا حصہ بنا لیں گے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے اور پھر ہم اس کو یوز کر لیں گے یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو کنورسیشن ہے یہ اس طرح کیوں ہو رہی تھی یہ یاد رکھئے گا کہ جب باہر سے سائفر آتا ہے کوئی ٹیلیگرام آتا ہے جس کے اندر خفیہ انفرمیشن ہوتی ہے یا ٹیلیگرام موصول ہوتا ہے یا پھر اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ایمیل بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر خاص ورڈز ہوتے ہیں جس کو انٹرپیٹ کوئی اور نہیں کر سکتا وہ صرف ہمارے وزارت خارجہ اس کو سمجھ سکتی ہے اور جو ہمارے ایمبیسٹرز ہوتے ہیں صرف ان کو سکھایا جاتا ہے تو وہ جب آتا ہے تو وہ صرف اور صرف سیکرٹری خارجہ کے پاس آتا ہے سائفر اور سیکرٹری خارجہ اس کی کوکاپی بنا کے کسی کو نہیں بھیجتے ہیں اور اگر اس کی کوکاپی ہوتی بھی ہے تو وہ ٹرانسکرائب کر کے اس کو بھیجتے ہیں وہ اسے ایز ایٹیس کسی جگہ نہیں بھجوائے جاتا تو اس لیے وہ کیونکہ کسٹوڈین ہوتے ہیں سیکرٹری خارجہ تو سیکرٹری خارجہ اگر کسی اور کو دے دیتے ہیں تو وہ خود مجرم ڈیکلیر ہو جاتے ہیں کہ ایک خفیہ راز تھا جو انہوں نے کسی اور گورنمنٹ کو یا کسی اور سیاستدان کے حوالے کر دیا یا گورنمنٹ کے کسی اور ادارے کے حوالے کر دیا تو یہ ممکن نہیں ہوتا اس لیے آزم خارجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکرٹری خارجہ سہیل صاحب جو ان کا بلوائے جاتا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں وہ جو جو بولیں گے ہم اس کو منٹس بنا لیں گے اور منٹس بنانے کے بعد ہم اسے ڈیکلیر کر دیں گے اور اسے ریکارڈ کا حصہ بنا لیں گے تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کیونکہ اس وقت تک کی انفرمیشن صرف اور صرف سیکرٹری خارجہ تک تھے اب ایک سوال اور بھی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب تک یہ لیٹر یہ سائفر کیسے پہنچا تو وہ میں ایک کولم بھی لکھ چکا ہوں اور یہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ میں آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو لیٹر تھا یا یہ جو ٹرانسکرائب تھا سائفر کا کیونکہ اصل سائفر تو نہیں تھا یہ جنرل کمر جعوید پاجہ صاحب نے عمران خان صاحب کو دیا تھا اور بیسیکلی کامرہ کے اندر یہ تقریب ہو رہی تھی اور اس میں جا کے عمران خان صاحب جب بیٹھے تھے پرائیمشٹر آرمی چیف کے ساتھ تو آرمی چیف نے ان کو سامنے لیٹر ان کو دے کے کہا دیکھیں سر میں آپ کو بار بار سمجھاتا تھا کہ آپ اس لیول پہ بات نہ کیا کریں الٹی میٹلی باہر سے دوسری طرف سے ریسپانس آتا ہے اور وہ ریسپانس پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے یہ لیٹر آگیا ہے جس کے اندر ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ہیں کہ امریکنز کیا سوچ رہے ہیں تو میں اس لیے بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ احتیاط کیا کریں تو عمران خان صاحب نے اس سے پڑھا پڑھنے کے بعد اس نے تیہ کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا جیب میں رکھتے ہو اس نے کہا جنرل صاحب چھوڑیں ان کو اس ٹائپ کی چیزیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں تو عمران خان صاحب پر پاس یہ وہ پیپر تھا وہ بیسیکلی جنرل کمر جاوید باجوہ صاحب نے جو دیا تھا وہی تھا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور پیپر نہیں تھا کیونکہ سیکرٹری خارجہ نے کسی لیول پہ بھی جا کے یہ بات نہیں کی جب سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو اس میں سیکرٹری خارجہ بولیں لیکن اس سے پہلے پرائیم ایسٹر کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے کسی قسم کا اس قسم کا کوئی اظہار نہیں کیا کہ پرائیم ایسٹر کے پاس کوئی پیپر ہوتا تو بہرحال یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ایک انفرمیشن آئی پرائیم ایسٹر کے پاس اور اس کے بعد جو پریسپل سیکرٹری تو پرائیم ایسٹر ہیں انہوں نے ان کے پاس بیٹھ کے یہ بتایا ان کو کہ ہم اس کو منپلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر پرائیم ایسٹر نے کہا کہ اس پہ تو بہت اچھے طریقے سے کھیلا جا سکتا ہے یعنی ان کے اندر سے ایک جو کھلاڑی تھا وہ جا گیا کہ یہ تو بڑی اچھی بال ہے جس سے میں چوکا بھی لگا سکتا ہوں چھکا بھی لگا سکتا ہوں میں سنچری بھی کر سکتا ہوں یا پھر یہ جو گیند میں پھینکوں گا اس سے میں اتنی وکٹیں اڑا سکتا ہوں تو عمران خان صاحب نے اس گیند کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا اچھے طریقے سے کھیلے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اب اگر آپ چیزوں کو تھوڑا تھا ٹریک کریں تو آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہوتی آپ یہ دیکھیں کہ مارچ کے اندر عمران خان صاحب نے بطورے پرائیم میسٹر اس مراسلے سے ریلیٹڈ کیا کہا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ جو آڈیو لیگ ہوئی اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جس کے اندر آزم خان صاحب ان کو یہ مشوہ دینے کہ ہم اس کو اس طرح کر سکتے ہیں اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایک مراسلہ تھا یا ایک لیٹر تھا جو ظاہر ہے حقیقت ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جیسے انکار کیا جا سکے لیکن پرائیم میسٹر نے اسے گیند کی طرح کھیلا اس کے اندر اتنی حقیقت نہیں تھی جتنا اچھے طریقے سے عمران خان صاحب نے اس کے ساتھ کھیلا اب سوال یہ ہے کہ اس کھیل کا فائدہ کیا ہوا یا نقصان کیا ہوا اس کھیل کا صرف ایک شخص کو فائدہ ہوا اور وہ شخص ہے عمران خان پی ٹی آئی کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ پی ٹی آئی دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی لیکن عمران خان صاحب نے وہ لڑائی چھیڑ کے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا دیے لیکن عمران خان کی اپنی ذات کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا لیکن اب نقصانات کیا ہوا ہے نقصانات یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فوج کے ادارے کو نیوٹرل کہہ کے اس کا تانہ بنا دیے تو آپ نے نیوٹرل کو ایک تانہ بنایا اور آپ آج بھی اپنی ہر تقریر میں نیوٹرلز کا ذکر کرتے بلکہ جی سی یونسٹی گورنمنٹ کالو یونسٹی لاہور کے اندر جب طلبہ سے خطاب کر رہے تھے تو عمران خان صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس نے کیا کیا بلکہ آپ وہ سن لیں کہ جو عمران خان صاحب نے کیا کہا اور اس کے بعد عوام میں یعنی سٹوڈرس کی طرف سے کیا جواب آیا تھا وہ ڈانرلو ایمبیسٹر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کونسکونسز ہوں گے میں ادرا گورنمنٹ کالج کی سیاسی شور پوچھنا چاہتا ہوں تو نیوٹرل کو آپ نے ایک تانہ بنایا آپ نے اس کو باقیادہ گالی بنا دیا اس پیپر کو استعمال کر کے اس سائفر کو استعمال کر کے پھر نیوٹرل کو آپ نے جانور کرا دیا پھر آپ نے میر صادق اور میر جعفر کا بیانیاں کریٹ کیا پھر آپ نے غداری اور سازش کا بیانیاں کریٹ کیا اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ بڑھتے چلے گے بڑھتے چلے گے اور اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ تو پپلر ہو گئے لیکن افواج پاکستان کے جو انسٹیٹویشنز ہیں وہ بڑے بترام ہوئے اس میں یعنی فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو پاکستان کے اندر ایک اچھا تاثر تھا آپ نے اس کو پوری طرح ڈیمج کر دیا اس دیوار کو گرا دیا آپ نے اور اس کا یہ نقصان ہوا کہ اب پاکستانی فوج کے اندر اگر وہ سیاستدانوں کے بارے میں پہلے کوئی اعتماد تھا تو اب وہ اعتماد نہیں رہا اور پاکستان کی گلی گلی میں بچا بچا جو ہے وہ اب فوج کے بارے میں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہے جو پاکستان کے لیے ظاہرے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے انٹرنیشنل لیول پر بھی فوج کو بدنام کر دیا تو اب آپ اگر اس کو دیکھیں اس سارے سائفر کو اس سارے ایشو کو تو آپ نے کیا کیا آپ نے فوج جیسے ادارے کو پاکستان کے اندر متنازع بنا دیا بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی متنازع بنا دیا دوسرا اس کا کام آپ نے یہ کیا کہ یہ جو نئی گورنمنٹ تھی جو پاکستان کے اندر بارہ سیاسی جماعتوں کی پہلی گورنمنٹ ہے جس میں سارے سٹیکھولڈرز کٹھے بیٹھ کے ملک کو گورن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے ان کی ٹانگیں کھچنا شروع کرتے ہیں تو گورنمنٹ ابھی چھ مہینے گزرنے کے باوجود بھی اتنی سٹیبل نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی محشود کو سنبھال سکے تو آپ نے فوج کے ساتھ ساتھ پورے ملک کی محشود کا بھی جنادہ نکال دیا آپ نے اس کا بیڑا بھی گرک کر دیا اور جو تھرڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ پیدا کر دی اتنی زیادہ ہیٹ پیدا کر دی کہ اب کوئی بھی سیاستدان جب باہر نکلتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ لندن کے اندر ہوا تھا تو آپ نے اس کو اپنی سیاسی پولرائزیشن کو اپنے سیاسی بیانیے کو آپ نے ایک تصادم کی شکل دے دی آپ نے لوگوں کے اندر ہیٹ کی اور ہیٹ کی شکل کر دی اب لوگ بلا وجہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی خاتون کو اس کے پیچھے چل کے اس کو چور کرا دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا جو بیانیہ تھا اس کا نقصان اسٹیبلشمنٹ کو ہوا اس کا نقصان گومنٹ کو ہوا اور اس کا نقصان سوسائٹی کو ہوا اور یہ سب کچھ آپ کے لیے صرف کھیل تھا یعنی عمران خان صاحب کے لیے یہ جو سوسائٹی کے اندر جو ہیٹ ہے وہ ایک کھیل تھا عمران خان صاحب کے لیے یہ جو سیاستدانوں کے بارے میں جو گند اچھالا جا رہا ہے یا سیاستدانوں کی جو ذاتی زندگی ہے وہ ایک کھیل تھا عمران خان صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر وہ بھی ایک کھیل تھا اور عمران خان صاحب کی نظر میں جتنے سفارتی تعلقات پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے وہ بھی ایک کھیل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو پاکستان کا یقین ہے جو پاکستان کا اعتماد ہے جو پاکستان کی میشت ہے وہ بھی سب کا سب آپ کے لیے کھیل تھا تو آپ نے اسے کھیل کی طرح کھیلتے رہے اور کھیلتے کھیلتے آپ نے کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ میچ ون کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس گراؤنڈ کا بیڑا غرق کر دیا گراؤنڈ کو اب آپ نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہاں پہ کوئی ٹیم کھیل سکے وہاں پہ کوئی ٹیم آہ مقابلہ کر سکے وہاں پہ کوئی ٹیم جی سکے تو یہ بیسیکلی دو آہ کیپٹنز کے درمیان ایک آہ کنورسیشن ہوئی ایک کیپٹن تھے عمران خان صاحب جو پاکستان کے سیاسی کپٹان ہے اور دوشے کیپٹن تھے آزم خان صاحب جو پاکستان کی بیروکریسی کے کپٹان تھے تو پاکستان کی بیروکریسی کے کپٹان نے پاکستان کے سیاسی کپٹان کے ساتھ مل کے ایک ایسا کھیل کھیلا کہ جس سے پاکستان وکٹم بن گیا پاکستان کے اندر اس کا یقین ختم ہو گیا پاکستان پاکستان کو ہر لیول پر نقصان پہنچا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے لیے پاکستان بھی محض ایک کھیل ہے اور کھیل کے علاوہ کچھ میں نہیں